رسولِ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعار امیت کے ساتھ کیا آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیں شرخ خوش رہیں سورہ نیسا کی آیت نمبر 43 کا ترجمہ ہم آج کریں گے جس میں اللہ پاک ہمیں تیمم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر پانی نہ ہونے کی صورت میں یا بیمار ہوں یا نشے کی حالت میں ہوں تو پھر کیا کرنا ہے let's start our today's lesson اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والے ہے آیت نمبر 43 سورہ النیسا یا ایوہ اللہ دینہ اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے لا نہیں تقرب السلاتہ قریب جاؤ نماز کے و آن تم سکارا اور اگر تم ہو نشے کی حالت میں اے ایمان والو جب تم نشے میں ماست ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جبکہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوتی چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑ گئے یہ جامعہ ترمزی کی حدیث نمبر 3026 میں ہے جس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل ہوئی کیے نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا بلکہ بالکل ممانیت اور حرمت کا حکم جو تھا وہ اس کے بعد نازل ہوا اگر جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو ہاں اگر رہ چلتے گزر جانے والے ہو حتی تقسل جب تک غسل نہ کر لو جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنا نہ لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لو ہاں اگر رہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے وَإِن كُنْ تُمْ مَرْزَا اور اگر تم بیمار ہو او ولا یا پھر تفرین سفر میں ہو اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو او جا احد منکم یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو احد منکم من غائتی قضاء حاجت میں سے آیا ہو او لمس تم النسائے یا اس نے عورتوں کو چھوا ہو فَلَمْ تَجِدُو اور تمہیں نہ پاؤ تم نہ پاؤ مَاًا پانی فَتَيَمْ مَامُو پس تم تیمم کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کر فَتَيَمْمُ پس تم تیمم کرو سعیدن تیبن پاک مٹی کا قصد کرو فَمْسَهُ بِوَجُوْحِكُمْ اور اپنے چہرے کو وائدیکم اور اپنے ہاتھ مل لو تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ مل لو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ کَانَا ہے غفور 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 بخشنے والا بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے اب بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے رقصان ہوتا ہو اور بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو یا وضو نہ کر سکتا ہو پھر مسافر عام ہے لمبا مسافر کیا ہو یا مختصر اگر پانی نہ دستیاب ہو تو تیمم کی اجازت ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے یعنی جو قیام بے ہوئی ملیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی اس لئے بطور خاص ان کے لئے اجازت بیان کر دی گئی ہے قضائے حاجت سے آنے والا پھر بیوی کو چھونے والا ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیل لیں کوہنیوں تک جانے کی ضرورت نہیں اور چہرے پر بھی پھیلیں مسند احمد میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہوتھیلیوں اور چہرے کے لئے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے سیدن تیبن سے مراد پاک مٹی زمین کی جنس سے ہر چیز نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ حدیث میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لئے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے جبکہ بعض نئی سیدن سے مراد وجہ الارض لے کر ریت وغیرہ سے بھی تیمم کرنا کو جائز قرار دیا ہے تو اس کے لئے مزید ابھی جو ہے اس کی ضرورت ہوگی تیمم جو ہے یعنی اللہ پاک نے پانی نہ ہونے کی صورت میں آسانی عطا فرمائی مسلمانوں کے لئے کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو نماز کیسے پڑھنی ہے پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتا ہی کمی بے شرائے گئی تو اللہ پاک معاف فرمائے جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھی گا واخر دوانہ ان الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ ویت بیسٹ ویشز ان گر لک